نمسکار میں ہوں عریس شاولہ خبر اب چھتیس گھڑ دے چھتیس گھڑ میں ایک حملے کو لے کر پترکاروں میں اب روش وابت ہے اس کرم میں چھتیس گھڑ جنرلسٹ ویل فیر یونین کی دیو بھوگ اکائی کے پترکاروں نے بشرام گرہم سے لے کے تحصیل دفتہ تک پیدل مارچ پاسٹ کیا یہ پیدل مارچ پاسٹ بلاک دیکٹ ٹیک لال پردھان کے نتتوں میں کیا گیا اس دوران سنگھ کے پترکاروں نے کمل شکلہ کو نیائے دلانے کے ساتھ ہی پردیش میں پترکار سرکشہ قانون لاغو کرنے کی جوردست مانگ کی ٹیک لال نے کانکیر میں ہوئے کھٹنا پر جمکت نراجگی وقت کی انہوں نے کہا کہ جس طرح پترکاروں کو سریاں پیٹا گیا اس کی جتنی نندہ کی جائے کم ہے انہوں نے کہا کہ آج دیش کے لوگتنطر کے چوتھے اسطح پر جس طرح سے حملہ کیا جا رہا ہے وہاں ایک نندنی کھٹنا تو ہے یہ ساتھ میں پترکاروں میں بھی بھی کم ہو لائے پترکاروں نے بھی بیروت کے سر جاری کرتے ہوئے ہاں میں ہاں میں لائی ہے دوسرے پترکار بھی اب ساتھ جھٹنا شروع ہو گئے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ مکہ منتری کو جلدی پردیش میں سرکشہ قانون لاغو کرنا چاہیے جو پترکاروں کے حط میں ہو جس سے پترکار اپنے آپ کو سرکشت محسوس کرتے ہوئے خابروں کی کوریج بھی کر سکے اس دوران پترکاروں نے نائب تیسلدار کو مکہ منتری کے نام گیاپن پترسوں پہ ہے گیاپن میں پترکاروں نے سافت طور پر مانگ کی ہے کہ پترکار کمل چھکلا پر کی ایک عملے کو لے کر ناکیون لسپک چانچ کی جائے بلکہ یورپیوں کے خلاف کڑی کاروئی کی جائے اس درنے میں پترکار روی تیواری، عدیتی بہرہ، دیپک ویشنو، مہیش کمار، ناگیش، دیش بندو، نیتام، آکاش، منوج، سونوانی، سمیت کئی لوگ موجود تھے نامسکار آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایکسپریس آج ہم گریابین جلے کے دیوگ میں ہیں اور دیتے دنوں جو ڈانکیر میں ورشت پترکار کمل سکلا کے اوپر جو جان لیوہ حملہ ہوا اس کی بیروت میں آج چھتیس گڑ ینلیسٹ ویل فیر ینین دیوگ اکائی کے دوارا یہاں بیروت پردرسن جاہیر کرتے ہوئے گیاپن مکشمنتری کے نام سوپا جائے گا تو آئیے یہاں جو پترکار ہیں ان سے زیادہ جان کری لیتے ہیں آپ کا نام روی تیواری تو آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں بیٹے دنوں سے جو پترکاروں کو حملہ ہو رہا ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہیے جی بلکل نشیط طور پر میں بتا دو کہ پترکاروں کے اوپر جس طرح سے حملہ ہو رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں لوگتنطر کے اوپر صدح حملہ ہو رہا ہے کیونکہ لوگ پترکار لوگتنطر کا چوتھا اسطح ہوتا ہے اور جس طرح سے کانکیر میں جو پترکار کے ساتھ جو گھٹنا گھٹی ٹوئی اس کی جتنی نیندہ کی جائے کم ہے ہمارے مکشمنطری جی کو سمجھنا چاہیے کہ پردیس کی پترکاروں میں کتنا روز ہے ہم لوگ اپنے جان کو جوکھم میں ڈال کر ہم لوگ سماجر کور کرتے ہیں اس کے بعد بھی ہمارے ساتھ اس طرح کا گھٹنا گھٹنا کتنا ملکہ کہیں نہ کہیں ایک راجی سرکار کی کاری پرنالی پر سوال کھڑا کرتا ہے میں ہمارے جو مکشمنطری جی ہیں بھوپیس بھگل جی ان سے یہی امیت کرتا ہوں ان سے آپ کی چینل کے مادیم سے یہ بولنا چاہوں گا کہ جل سے جل چھتیز گرد میں پترکار سرکچہ کانو لاغو کیا جائے تاکہ پترکاروں کی سرکچہ کو لے کر سرکار کوئی اپنا جسان نیرے جاری کرے تاکہ ایسے جو امانوی لوگ ہیں سماجی ستو کے لوگ ہیں پترکاروں پر حملہ نہ کر پائیں آپ کا نام آپ کو نہیں لگتا کہ پترکاروں کی سرکچہ ہے تو سنشکت ہونے چاہیے سنشکت ہونے چاہیے سنشکت نہیں ہونے کا نتیجہ ہے آج یہی ہے کہ لگاتر پترکاروں کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے کہیں جان سے مارا جا رہا ہے کہیں گلہ دیتنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے پترکار سانسی نہیں ہیں پردیز اس طرح میں کئیوں کی خوشتیاں ہو گئی ہیں جن کی جان اور دوشیوں کے خلاب بھی اب تک کاروائی نہیں ہو پائی ہے یہی وجہ کی آج جو کمل شکلا کے اوپر حملہ ہوا ہے اس کی نندہ کیا جا رہا ہے سانتی بھوپیت بھلیل جی کے نام جابان صوف کر دوشی کے بھروت نیایک جانج کر کاروائی کرنے کی مانگ کیا جا رہا ہے آپ کا نام ہمارا نام پرکاس بھول ہے تو آج یہاں جو دھرنا پردرشن کیا جا رہا ہے تو اس کے ادیج سے کیا ہے اس کا مکھے ادیج سے بھولیس کے تھانے کے سامنے ہوں کو مارا گیا پیٹا گیا گھچیٹا گیا جو کی سراسر گلت بھدرکاری کا جگہ دے ہر بھلیل مل چھوٹی ہے اور کہینا کہیں یہ دور کے جو سمادری تک کارے کیا گیا ہے کہینا کہیں ہمارے گروہ کرتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں مانے جا رہا ہے پھدرکاری تک دے کم کی چھوٹ ہے اور ہم آئے دن خبروں سے پھرکے اچھے ساچھے سامانچار اچھے ساچھے جانکاری ہم کے سامنے بس پوٹ کرتے رہتے ہیں یا ہمارا سرقشہ نہیں ہوتا ہم اس پرکار سے کام کریں گے ہمارے کاروں میں کافی چوکین ہوتے ہیں کافی خطرے ہوتے ہیں تو اس خطرے کو ہم کی سپرکار لڑ پائیں گے اور اس کا سامنا کی سپرکار کریں گے یا دن پترکار سرقشہ کام لاغب ہوتا ہے ہم اس پرکار کے چوکڈ اور جو ہمارے اوپر جاملیوہ حملہ ہو رہا ہے ہم پوکالی دروش کیا جا رہا ہے مارپیٹ کیا جا رہا ہے اس پہ کئی نہ کئی لگام لگنا چاہیے اور اس پہ امپوس پونر روپ سے لگنا چاہیے تو درباگی کی بات یہ ہے کہ جو پترکار یدی کسی جن پرتیلی کے خلاف یا کسی پھرست عدی کاری کے خلاف چھاپنا چاہتا ہے تو اسے کئی نہ کئی دواو ڈالا جاتا ہے تھنکی دیا جاتا ہے تو یہ کب تک چلتے رہے گا اگر اس پترکار کا قریب چلتے رہے گا ہمارے سماعات میں جو جمعیدار عدی کاری جن پرتیلی کی بھی ہیں وہ ہی اگر اس پترکار کا کارے کریں گے اور سماعجی تک تو دارا پترکاروں کو پیٹا جائے گا تو کہیں نہ کہیں یہ پترکاری تو کوپوچننے کا ایک ساجیس ہے اور ایک رنیتی ہے تاکہ پترکاروں کی آواز دبائے جائے اور غلط کام اور پترکار کو پترکار لوگتندر کا چوتھا اسطم کہا جاتا ہے اس لیے کیونکہ پترکار جنتا اور سرکار کی بیج میں ایک کڑی کی روپ میں کارے کرتا ہے اور کلام ہی ہے جو ستہ کے اچھائی کو بھی دکھاتا ہے اور اس کی برائی پر اس کے جو کھنچائی کرنے میں پیچھے نہیں ہڑتا تو ابھی جو پترکار کو پر حملہ ہوا ہے نشطی طور پر وہ لوگتندر پر حملہ ہے اور اس لیے سرکار کو چاہیے کہ لوگتندر کے جو چوتھا اسطم ہے اس کی سرکشہ سنیشتیت ہو اور جو پترکار سرکشہ کانون ہے وہ جلد سے جلد لاغو ہو کیمرہ پرسن دیپاک بیشنوں کے ساتھ میں ہوں عادیت بہرہ سمچار ایکسپریس گریہ بند ایسی ہی لیٹے سکو بھر پانے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں گھنے وال موسیقی موسیقی